لیکن عام طور پہ ایسی بات نہیں کی جاتی اس طریقے سے ہمیں نہیں بتایا جاتا شرک کسی اور معنوں میں ہم لیتے ہیں بارال اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو حقیقی شرک اور حقیقی توحید بیان کر رہا ہوں انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں چھپا رکھا ہے بندگی کا مطلب عبادت عبادت کا مطلب اطاعت اور اطاعت کا مطلب صرف اللہ کا حکم ماننا امر اللہ تعبدو اللہ یاہو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بات نہ ماننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع مشرک کون دیکھیں شرک پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے اس کے بعد جو شرک میں مبتلا ہے وہ مشرک ہے شرک دیکھیں یعنی شرک کا تضاد جو ہے ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے شرک کی ضد جو ہے وہ توہید ہے اللہ کی توہید اور توہید کیا ہے توہید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں کہ اللہ ہے یا اللہ ایک ہے ایسی توہید کے قائل تو مشرک بھی ہوتے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توہید اسلام کا بنیادی جز ہے رأس التعارت ہے اور اسلام کا بنیادی مطالبہ توہید کا ہے تمام پیغمبران اکرام آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا ان کی پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی توہید تھی کہ اللہ معبود باہد ہے پھر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ توہید کا ہے توہید کا مطلب میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ توہید کا مطلب یعنی دوسرے الفاظ میں صرف اللہ کی عبادت ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ توہید توہید کیا ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ توہید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وجود کو مان لیں یا اللہ کو صرف خالق سماوات والارد مان لیں یا صرف اللہ تعالیٰ کو رازق مان لیں یہ یعنی یہ بنیادی طور پر توہید یہ نہیں ہے ہمارے لئے تو اب سوال یہ ہے کہ توہید ہے کیا اور توہید کا مطلب کیا ہے دیکھیں ہمارے لئے جو توہید کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ توہید عام طور پر کہا جاتا ہے کلمہ توہید پہلا کلمہ طیب تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو توہید یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی مانیں اور اللہ کے سوا کسی کی بھی نہ مانیں یعنی صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور غیر اللہ کا حکم تسلیم نہ کریں تو یہ توہید ہے یہ الہ ہے اور الہ کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ الہ کا مطلب کیا ہے ہر وہ ہستی جس کی آپ بات مان رہے ہیں جو وہ آپ کا الہ ہے ہر وہ ہستی جس کی آپ بات مان رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں تو وہ آپ کا الہ ہے معبود ہے تو اب یہ الہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ یعنی باطل بھی ہو سکتی ہے اور حق بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کا مطالبہ ہے امر اللہ تعبد اللہ ایہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی بات نہ مان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی کی بھی بات مان لی اس کی اطاعت کا مطلب برابر کرنا تو اس کی ممانیت ہے اور یہ اس کی مضمت ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور بھی بات مانیں یا اس کے مطابق آپ عمل کریں اس کی ہدایت کی مقام دیکھیں ہم بنیادی طور پہ میں چونکہ مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ان کی آسانی کے لیے میں یہ آسان الفاظ کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کی کامیابی کو یعنی انسان کے مقصود کی کامیابی یا اس کی نجات یا اس کی میراج کو اس بات میں پنہ کر دیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بات مانے اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے سوا کسی کی بھی مقابلے میں کسی کی بات کے سامنے سر نہ جک آئے اور کسی کی اطاعت نہ کرے ما سوائے اللہ کے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ مواہد ہے یعنی اگر کوئی صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ مواہد ہے یہ مشرق نہیں ہے اور اگر نفس ہم عام طور پہ آج کا مسلمان تو اس کے سامنے تو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابق کر لیا ہے تو یہ تو ایک مطلب ایسی بات ہے کہ یہ ناقابل قبول بات ہے اللہ کے نزدیک اس بات کو دیکھیں میں جذبادیت کے علاوہ آپ سے بات کر رہا اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ذہن میں شرقی یہ تعریف شاید آپ نے کہیں نہ سنی ہو شاید شاید سنی ہو لیکن اس طریقے سے ہمیں نہیں بتائے جاتا شرق کسی اور معنوں میں ہم لیتے ہیں بارال اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو حقیقی شرق اور حقیقی توحید بیان کر رہا ہوں انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں چھپا رکھا ہے بندگی کا مطلب عبادت عبادت کا مطلب اطعات اور اطعات کا مطلب صرف اللہ کا حکم ماننا امر اللہ تعبدو اللہ ایہو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بات نہ 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 ماننا وَقَدَا رَبُّكَ اللہ تعبدو اللہ ایہو اور رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم رب کے سوا کسی کی بھی بات نہ مانو تو بارہل یہ دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو توحید کا حقیقی بتاؤں اور آپ کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لئے اپنے لئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انسان کو جو حقیقت ہے ہماری یعنی روح ربانی یہ جسم تو ایک تھوڑے سے عرصے کے لئے ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور زندگی ہمیں ملے گی اللہ تعالی دے گا اس وہاں پر اللہ تعالی ہمیں ہمارے لئے ایک جگہ اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے جو کہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے اس کا نام اللہ تعالی نے دیا ہے جنت جنت باغ کو کہتے ہیں بارال تو جنت میں کیا ہے کا مطلب اللہ کا قرب اللہ کا مطلب ملاقات اللہ سے ملاقات اللہ کا مطلب اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اس وقت تو ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آسکتی یہ نعمتیں یا اس کی عزمت یا اس کی بڑائی تو وہ کچھ بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی سمجھ میں نائے تو وہ نہ ہو تو یہ نعمت خاص طور پہ اور باطن کی کوئی بھی چیز ہماری اس وقت سمجھ سے بالتر ہے یہاں تک کہ ہم اپنی حقیقت سے بھی بے خبر ہیں آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان اپنی حقیقت سے بے لیکن جو حقیقت ہے یعنی جو باطن ہے اپنی حقیقت وہ اس سے غافل ہے بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین